بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فزکس ٹیچر سٹوڈنٹس آپ لوگ جانتے ہیں کہ چیپٹر نمبر سیون ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اب باری آتی ہے چیپٹر نمبر سیون کے ایم سی کیوز شارٹ کسٹینز اور نیمیریکلز کرنے کی آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ چیپٹر نمبر سیون کے جو ایم سی کیوز آپ کی ایکسرسائز میں دیئے ہیں ان کو کس طرح سے سالف کرنا ہے ان کی ریزن کیا ہے اچھا جی یہ بات آپ لوگ نے یاد رکھنی ہے میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ یہ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے دیفنیٹلی میں یہ ازیوم کروں گا کہ کیوری اور فارمولا جتنے بھی ہم لوگ انہیں پڑے ہیں وہ سب آپ لوگ کو زبانی یاد ہوں گے کیونکہ اس کے بغیر یہ ایم سی کیوز شارٹ کسٹین اور نیمیریکلز آپ کر نہیں سکتے تو سٹوینٹس سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر اور دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ایم سی کیو کی سٹیٹمنٹ کیا کہتی ہے اوکے تو تیورنگ آف ریڈیو سیٹ از این اگزامپل آف آپ لوگ کو میں نے ریزنینس پڑھائی تھی تو ریزنینس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اگزامپل کے طور پر ریزنینس کی اگزامپل کے طور پر میں نے ریڈیو کی اگزامپل دی تھی ہے وہاں میں نے بتایا تھا کہ ریڈیو ریزنینس کی اگزامپل تو ہے لیکن ریڈیو کے اندر جو ہے وہ الیکٹریکل ریزنینس ہو رہی ہوتی ہے کرنٹ کی ریزنینس ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہاں پر جو صحیح آپشن ہے وہ تیونگ آف ریڈیو سیٹ جو ہے وہ بسیکلی is an example of الیکٹریکل ریزنینس ریزنینس باقیوں میں بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن الیکٹریکل ریزنینس جو ہے وہ صحیح آنسر اس میں ہوگا نیکس میں وہ کہتا ہے the heating and cooking of food evenly by microwave oven is an example of ابھی ریزنینس میں میں نے ایک example آپ کو جو دی تھی وہ ریڈیو کی تھی جبکہ دوسری example اگر آپ کو یاد ہے تو وہ microwave oven کی تھی تو microwave oven اس کا مطلب جو ہے اس کی working جو ہے جو فوڈ کا اس کو گرم کرنا ہے یہ ہمارے پاس بسیکلی ریزنینس کی ہی اگزامپل ہے تو یہ simple knowledge based question ان میں کوئی concept کوئی آپ کے پاس mathematical آپ کو solution کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے فوراں فوراں answer آ جائے گا لیکن اب ذرا دیکھتے ہیں third mcq کو یہ کہتا ہے the time period of same pendulum ایک جیسے pendulum ہے add karachi and marie دو ایک جیسے pendulum ہے ایک کو karachi پر لے گیا ایک کو marie پر لے گیا پہلے تو دیکھتے ہیں karachi اور marie میں اصل فرق کس چیز کا ہے تو اصل فرق جو ہے وہ ان کے altitude کا یعنی بلندی کا ہے آپ کو معلوم ہے جو karachi ہے وہ سطح سمندر سے اتنا بلند نہیں ہے لیکن marie جو ہے کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو وہ سطح سمندر سے بہت زیادہ height پر ہے ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ جیسے ہم زمین سے بلندی پر جاتے ہیں تو زمین کی جو gravity ہے وہ weak ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو gravitational acceleration اس کی value کم ہوتی جاتی ہے جتنا ہم اوپر جائیں گے اتنی gravitational acceleration کی value کم ہوگی جتنا ہم زمین کے قریب رہیں گے اتنی gravitational acceleration کی value زیادہ ہوگی یعنی کہ gravitational acceleration کا جو altitude یعنی کہ بلندی کے ساتھ relation ہے وہ ایک inverse relation ہے یعنی اگر میں آپ کے سامنے تین locations آپ کے سامنے پیش کروں ایک location ہے marie ایک location ہے karachi ایک location ہے marie اور ایک ہے mount everest اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ karachi سب سے نیچے ہے تو اس صورت میں karachi میں g کی value سب سے زیادہ ہوگی اس سے کم value ہوگی marie میں اور سب سے کم value ہوگی mount everest میں لیکن کہ mount everest بہت زیادہ altitude پر ہے تو یعنی marie اور karachi کی جب بھی وہ بات کرے گا تو آپ کے ذہن میں فوراں یہ بات آئے گی کہ بھائی جو marie میں g کی value ہے وہ بہت کم ہوگی as compared to the value of g in karachi یہ بات سمجھنے میں تو اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب دیکھتے وہ پوچھ کیا رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے the time period of same pedalom at karachi and marie are related as یعنی اگر ایک ہی پانڈلوم karachi میں بھی اور ایک ہی پانڈلوم marie میں بھی ہے تو ان کا آپ اس میں relation کیا ہوگا time period کا یعنی کیا karachi اور marie کے time period دونوں پانڈلوم کے same ہوگے یا karachi والے کا زیادہ ہوگا یا ہمارے پاس marie والے کا time period زیادہ ہوگا karachi والے سے تو یہ relation ہمیں وہ پوچھ رہا ہے اب definitely time period کی بارے میں پوچھ رہے تو the first thing we should do is to write the formula for time period time period کا formula لکھ لیتے ہیں we know that time period of a pendulum is given by 2 pi under root l over g اچھا 2 اور pi تو ویسی constant ہے l کیا ہوتی ہے length of pendulum اور آپ کو معلوم ہے جو pendulum ہے marie میں بھی وہی ہے اور karachi میں بھی وہی ہے یعنی length تو change نہیں ہوگی تو length بھی constant ہوگا تو 2 pi بھی constant length بھی constant جب یہ ساری چیزیں constant ہو جائیں گی تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ time period کا جو gravitational acceleration کے ساتھ relation ہے وہ کچھ یوں بچتا ہے یہاں سے clearly آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ time period is inversely proportional to square root of gravitational acceleration under root g کے inversely proportional ہے inversely کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں g کی value کم ہوگی وہاں time period زیادہ ہوگا جہاں g کی value زیادہ ہوگی وہاں time period کم ہوگا تو اب سرہ دیکھیں ہم پہلے ہی g کی بارے میں تفسرہ کر چکے ہیں کہ مری پر g کی value کم ہوگی اور کراچی پر g کی value زیادہ ہوگی تو کیونکہ inversely relation ہے تو مری میں g کی value کم ہوگی تو پھر مری کا time period pendulum کا زیادہ ہوگا اور کراچی میں g کی value زیادہ ہے تو کراچی کا time period جو ہے pendulum کا وہ کم ہوگا تو اس کا مطلب this relation is true پاس جو relation ہے یہ ایکشلی c relation ہے جس میں وہ کہہ رہے کہ کراچی کا جو pendulum ہے اس کا time period کم ہوگا as compared to مری تو option c is correct جس کی mathematical reason ہم لوگ نے دیکھی اب چلتے ہیں 4th mcq کی statement کو پڑھتے ہیں یہ بھی بڑا simple question ہے in an isolated system the total energy of vibrating mass and spring are آپ کو معلوم ہے law of conservation of energy ہم لوگوں نے mass spring system کے لئے بھی proof کیا تھا تو mass spring system میں ہم لوگوں نے یہ proof کیا تھا کہ total energy جو ہے وہ conserve رہتی ہے constant رہتی ہے مگر کب جب system isolated ہے اور وہ کہہ رہا کہ system isolated ہے تو اگر system isolated ہے تو total energy کیا رہے گی constant رہے گی نہ energy enter ہوگی system میں نہ energy exit کرے گی system سے تو total energy constant ہی رہے گی that was quite easy number 5 کو دیکھتے ہیں while deriving the equation of time period for simple pendulum which quantity should be kept small اس کی reason بھی بتاتا ہوں دیکھیں آپ لوگ کو معلوم ہے کہ جب ہم amplitude کی بات کرتے ہیں amplitude جو ہے نا وہ shortest distance ہوتا ایسے ہی نا یعنی دو points ہیں اگر یہ a اور b تو a اور b کے درمیان اگر میں یہ بولوں یہ distance ہے کیا یہ amplitude ہے آپ فوراں کہیں گے نہیں یہ amplitude نہیں ہے کیونکہ یہ a اور b کے درمیان shortest distance نہیں ہے لیکن اگر میں آپ سے کہوں a اور b کے درمیان یہ جو line ہے جو اور b کے درمیان جو blue line ہے یہ amplitude ہے amplitude کی خاص بات ہے وہ shortest distance ہوتا ہے اب ذرا دیکھیں آپ کا جو pendulum ہے اس pendulum کی situation کیا ہے یہ دیکھیں یہاں بنا رہتا ہوں یہ pendulum تھا main position پر آپ pendulum کو یہاں لے گئے یعنی pendulum کو آپ لوگ نے اچھا خاص displace کر یہ straight لیکن اگر ویسے دیکھوں تو یہ curve distance بند رہا اس کا مطلب ہمارے پاس یہ جو distance ہے یہ curve distance نہیں ہو سکتا لیکن ایک مزے کی بات سنیں اگر یہ دونوں balls بہت قریب position پر ہوں تو پھر آپ دیکھیں گے اب بڑی curve ہے نا دیکھیں یہ بڑی تقریبا تقریبا same length ہی ہوتی جائیں گے اس کا مطلب جتنا amplitude چھوٹا ہوگا ہمارا mathematical formula اتنا precise ہوتا جائے گا تو اس کا مطلب وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ amplitude ہے یعنی option b جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ small رہے سٹویٹ if the period of oscillation of mass m suspended from a spring is 2 second ایک time period ہے 2 second اگر mass 4 گنا کر دیں 4 m کر دیں تو time period کو کیا فرق پڑے گا بہت سے بچے میرے hint سے پہلے ہی سمجھ گیا ہوں گے کس کا answer کیا ہے time period کا formula دیکھیں t mass اگر m ہو یا mass اگر 4 m ہو تو اس سے time period پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اگر time period 2 second تھا to mass 4 m کرنے کے بعد time period 2 seconds ہی رہے گا یہ بہت simple سی بات ہے چلتے نیکس mcq پر the time period of a simple pendulum is 2 seconds پھر وہ کہہ رہے کہ time period 2 seconds میں اس کو لکھ دیتا یہاں پر یعنی time period کا فرمولا کیا آتا ہے t is 2 pi under root l over g اور وہ یہ کہہ رہے یہ کتنا ہے یہ 2 seconds ہے اب ذرا دیکھتے وہ کہتے if its length is increased by 4 times لو ایک length اس change جو نئی length ہے l کہہ دیکھتا وہ کیا ہے وہ 4 l کر دیا then its period becomes تو وہ کہتا اب جو اس کا time period ہے نیا time period اس کو میں t ڈیش کہہ دیکھتا ہوں وہ کتنا ہو گا اب مجھے کیا نکال نیا time period جس میں نئی length put کروں گا اس کو solve لیکن میں جانتا ہوں l ڈیش کتنا تھا l ڈیش 4 l تھا 4 کا under root 2 ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں دیکھیں 4 s under root 2 آج 2 بن اس 2 کو میں لائدہ لگ دیکھ دیکھ یہ 2 کون س 2 ہے 4 under under root لے باہر آگئے تو ہمارے پاس 4 under root 2 ہوتا ہے 2 pi under root tell over g یہ پرانے time period ہے پرانے time time period ہے تو اس کا مطلب 7 r 2 r ہے یہ جہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو new time period ہے وہ پرانے time period کا 2 times ہے اور پرانے time period تھا کتنا 2 seconds تھا یہ میں نے لکھا ہوا ہے تو پرانے time period کا 2 seconds ہے تو اس کا 2 times کتنا بنے گا 4 seconds تو اس کا مطلب option d جو ہے وہ پیکٹ ہوگا اس کو کرنے کے ایک سیدھا طریقہ بھی ہے لیکن آپ لوگ اس کی عادت ڈالیں اس وجہ سے میں اس طریقے سے کروا رہا ہوں اب ذرا دیکھیں جی to make the frequency double of a spring oscillation we have to do what ان میں سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا پہلے تو آپ دیکھیں frequency کا فارمولا کیا frequency کا فارمولا ہے 1 over 2 pi under root k over m 1 over 2 pi under root k over m اب ذرا دیکھیں frequency کا جو mass کے ساتھ relation ہے وہ علیہ داتر نے اگر باقی ساری چیزیں constant رکھی جائیں تو frequency is inversely proportional to under root of mass اب میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں frequency کو double کرنا یعنی میں چاہتا ہوں frequency two times ہو جائے کیونکہ inversely relation تو اگر میں اس کو بڑھانا چاہتا ہوں تو مجھے پہلی بات ہے mass کو کم کرنا پڑے گا چھیک ہے کیونکہ inversely relation ہے اب mass کو کتنا کم کرنا پڑے گا یہ دوسری important بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں mass کے اوپر under root ہے تو اس under root سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ mass کو ہمیں اگر کم کرنا پڑے گا تو وہ four times کم کرنا پڑے گا کیونکہ four times کم کریں گے four کا under root کتنا ہوگا two تو frequency صرف two times بڑھے گی clear ہوگی تو اس کا مطلب ہمیں mass کو four times جو ہے وہ کم کرنا تو four times کم کرنا یعنی option a reduce mass to one fourth یعنی mass کو چار گناہ کم کر دیں ٹھیک ہے number nine دیکھتے ہیں the restoring force of shm is maximum when particle is at which position تو restoring force کے بارے میں پوچھا ہے پہلے آپ کو restoring force کا formula پتہ ہونا چاہیے restoring force کا formula ہے f is equal to kx ذہا غور سے دیکھیں restoring force کا x کے ساتھ کیا رہیشن ہے کیونکہ k تو spring constant ہے تو اس کو ہٹا دیں تو یہاں سے restoring force کے بارے میں clearly پتہ چل جائے کہ restoring force جو ہے وہ displacement کے directly پوچھل ہے یعنی جتنا displacement زیادہ restoring force زیادہ تو ہمیں وہ پوچھ رہا ہے restoring force maximum کہاں ہوگی تو اگر آپ چاہتے ہیں restoring force maximum ہو جائے تو آپ کو displacement کو maximum کرنا پڑے گا اور آپ کو معلوم ہے maximum displacement option a میں لکھا تو restoring force تب maximum ہوگی جب displacement maximum موگل کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے directly proportion ہیں اب دیکھتے ہیں next board پر جو last mcq اس کو کس طرح سے solve کرنا ہے اس کی statement پڑھتے ہیں کہتے ہیں two springs of spring constant k1 and k2 are joining series یہ series میں کیسے join ہوتے میں آپ کو سمجھ اتا ہوں سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ دیکھئے کہ میرے پاس ایک support ہے اور اس support کے ساتھ میں دو springs کچھ اس طرح سے جوڑ ہوں کہ وہ end to end آئیں گے مثال کے طور پر یہ ایک spring ہے اس spring کا spring constant ہے k1 اچھا جہاں یہ end ہو رہا ہے وہاں میں دوسرا spring constant جوڑ دیتا ہوں end to end is spring constant تھا k2 اور اب میں اس کے ساتھ کوئی weight attach کر دیتا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے series combination of springs اب اس کا answer کیا آئے گا دیکھیں resistors کے case میں ہم لوگ نے resistors کے بارے میں پڑھا chapter number 13 کے اندر اس کی series اور parallel combination resistors اگر ایسے جڑے ہوتے سیریز میں یہ r1 r2 ہے تو ان کی total resistance r1 plus r2 ہوتی تو بچے دھوکہ کہا جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے resistor end to end جڑے ہوتے تو ان کی resistances add ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارے پاس springs end to end جڑے ہوتے تو ان کی spring constants add ہو جائیں لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ series میں spring constant جو آپ نے total نکال نکال نا ہے وہ کیا ہوگا دونوں کے reciprocals کا sum ہوگا یعنی 1 over k1 plus 1 over k2 اس سے ملتا جلتا formula آپ لوگ نے resistors کے لئے لگا تھا parallel کے case میں تو resistors کے لئے جو parallel میں formula لگتا ہے وہ ہمارے پاس springs کے case میں series میں لگتا ہے اچھا جی اب دیکھیں اس کو solve کر کٹ گیا تو k2 1 سے multiply ہوگا تو k2 آ جائے گا k2 k2 سے cancel ہوگا k1 1 سے multiply ہو کر آ جائے گا 1 over k total یہ final answer نہیں k total چاہیے total spring constant نکالنے کے اس کو اوپر لے جاتے ہیں میں اس total اوپر equivalent بھی کہہ سکتے ہیں anyways جب میں اس کو الٹا دوں گا یہاں پر تو مجھے اس کو option c بندہ ہے ٹھیک ہے تو اوپر spring constants کا product اور نیچے spring constants کا سم مار اگر ہم آسان طریقے سے دیکھیں تو یہ تھے mcq chapter کے اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی next lecture میں جس میں short questions کو دیکھیں گے دوبارہ سے کہہ دوں اگر آپ short question اچھے س understand کرنا چاہتے ہیں تو lecture دیکھنے سے پہلے اپنے جو theory ہے اس کو complete کر لیں جتنے بھی formula ہے جتنے بھی concepts ہیں وہ آپ کی grip میں ہونے چاہیے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی next lecture میں تک اللہ حافظ